موسیقی السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے اور ٹک ٹاک ہوں گے جی کتنا توفان چل رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور اس سامنے میری ٹیچر جا رہی ہیں سائیکل پہ اور میں جا رہی ہوں پیدل اتنی تیز ہوایں تھیں کہ جی ان تیز ہواوں میں قدم رکھنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا اور رک رک کے ہم لوگ چل رہے تھے میرے ساتھ میری ایک کلاس فیلو بھی تھی اور ہواں دیکھیں درخت دیکھیں جو اہنا لگتا تھا اب بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک گر جائے گا اور جات چوتے وہ سارے نیوے نیوے ہوں کے جا رہے تھے تو جی چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں آج کا ٹاپک ہے جی کرسمس پوری دنیا میں ندلان میں ہر جگہ کرسمس کا تیوار منایا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی پورے زور شور کے ساتھ تقریباً سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور یہ لوگ ریڈی ہیں اب تو چھٹیاں بھی شروع ہو چکی ہیں کرسمس کی پندرہ دن کی جہاں پہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور ہر کسی کا مذہب خاص کر ہمارا مذہب جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ کسی کے تیوار کو ہم برا مانیں کسی کے مذہب کو ہم برا مانیں اور کسی کے مذہب کے بارے میں ہم لوگ بری باتیں کریں تو ہر کسی کے تیوار اس کو اپنے مذہب کے لحاظ سے پیارے ہوتے ہیں اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ میری کرسمس بہت کم بولا جاتا ہے جو انگلیش لوگ ہوتے ہیں دچ لوگ دوسرے کو فائن فیس داخن بولتے ہیں فائن فیس داخن کا مطلب کیا ہے فائن کا مطلب ہے اچھے فیس کا داخن فیس کا مطلب ہے تیوار پارٹی اور داخن کا مطلب ہے اس دن اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خوشیوں کے دن بہت ہی اچھے گزریں اور ساتھ ہی نیو یار شروع ہو جاتا ہے اور ہیپی نیو یار تو پوری دنیا میں یہ تو سب بولتے ہیں اور سب کو پتا ہے اور یہ ہے جی سامنے چرچ اب یہ چرچ تو صرف مارڈل ہی بن کے رہ گیا اندر جو ہے وہ دفتر بن گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے دفتر بنا دی کیونکہ یہ تاریخی مارتے ہیں ان کو یہ توڑتے نہیں ہیں اور ان کی جو ہے وہ دیکھ پال کرتے رہتے ہیں لیکن باہر سے یہ مارڈل ہی چرچ کا تھا تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں پہ ایک چرچ ہوتا تھا کئی چرچ جو ہے وہ ریسٹورنٹ بن چکے ہیں کئی چرچ وہ جو ہے وہ سکول بن چکے ہیں جہاں پہ ایڈوکیشن تو نہیں دی جاتی کورسز کروائے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ابھی سامنے آپ کو جی پوسٹمن نظر آئیں گے آگے جا کے اور یہاں کے پوسٹمن ایسے ہوتے ہیں ان کا بقائدگی کے ساتھ لباس ہوتا ہے اور اندی آئے توفان آئے ان کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے انہوں نے پورس دینی ہوتی ہے ہر حال میں اور چھٹیوں سے پہلے پہلے تو جی آپ سب بتائیں کومنٹس کر کے آپ کی زندگی میں آج کل کیا ہو رہا ہے اور کہاں پہ چھٹیوں پہ جانے کی تیاریاں ہیں ہم لوگ تو چھٹیوں پہ کہیں جانے کیلئے تیار نہیں ہیں کیونکہ بہت جلدی رات ہو جاتی ہے اور جلدی ہندیرہ ہو جاتا ہے سردی بھی بہت زیادہ ہے تو اگر ہم لوگوں نے کہیں چھٹیوں پہ جانا ہوا تو مارچ میں پھر پندرہ دن کی چھٹیوں ہوں گے تب ہم پلان کریں گے کہ ہم لوگ بچوں کو لے کے کہاں جائیں تو آپ سب نے مجھے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا کہیں پہنچ چکے ہیں تو جی ہر سال چھٹیوں سے ایک دن پہلے یہاں پہ ڈینر رکھا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جی کیرس ڈینر اور کلاس کے بعد ایک لیسٹ لکھتی جاتی ہے کہ آپ کون سا ڈرنک لے کے آنا چاہتے ہیں آپ کون سا کھانا بنا کے لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بچوں کے سکول ہیں وہاں پہ ایک سریعت مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے اور ڈچ بھی ہوتے ہیں اور سم ٹائم ڈٹنے ڈچ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ جیلٹن سے بھی لرجی ہوتی ہے تو یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے ساتھ ہی کہ بہتر ہے کہ آپ حلال کھانا لے کے آئیں اور پھر ہمارے بچے فرمائش کرتے ہیں جیسا کہ میرے بچے نے بولا تا کہ جی میں جوز کے دو ڈبے لے کے جاؤں گا اور باقی کے پیرنس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بچوں کی من پسند چیز بنا کے لے کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ لسٹ میں بتا دیا جاتا ہے کہ جیلٹن کے بغیر کھانا اور حلال کھانا لے کے آئیں تو بہتر ہے اور یہاں پہ ہو گئے بچے ریڈی اور اس کے بعد پھر میں چھوڑنے کے لئے بچوں کو گئی تھی تقریباً پونے چھے بجے کا ٹائم تھا اور ہاں دو دن پہلے بچوں نے اپنی پلیٹ اپنا گلاس چھوڑی کانٹے چمچیں ساتھ لے کے جانی ہوتی ہیں اس پہ نام لکھ دیا جاتا ہے اور تقریباً یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک گھنڈہ سٹے کرنا تھا اور یہاں پہ سکول کے حال میں انہوں نے ڈرنک وغیرہ رکھی ہوئی تھی الکول وغیرہ رکھا تھا سیون اپکولا تو ہم لوگ اندر نہیں گئے اور ہم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی مراکش کی تھی کوئی ترکی کی تھی کوئی ایران کی تھی اور کوئی سیریا کی تھی اور میں پاکستان کی تھی اور ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کولا ہم لوگوں نے بھی پی تھی اور یہاں پہ سین ہے کچھ اس طرح کا اس طرح کے مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور جو بچے کھاتے ہیں ڈینر میں جیسا کہ پیزا وغیرہ پیٹیز وغیرہ اور سویڈ ڈش وغیرہ چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور جی پھر ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کرسمس مناتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگ کرسمس نہیں مناتے ہم لوگوں کو بھی تہوار ہوتے ہیں رمضان ہوتا ہے میٹھی عید ہوتی ہے قربانی کی عید ہوتی ہے تو یہاں پہ میٹھی عید کو سوکر فیس پولا جاتا ہے اور قربانی کو سلخت فیس پولا جاتا ہے اور رمضان کو ان کو تو پتا ہے کہ یہ رمضان ہے اور کچھ لوگ تو کوشش بھی کرتے ہیں رمضان میں روزہ رکھ نہیں کی کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں تو جی اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آج کا وغیرہ کیسا لگا کومنٹس کر کے ضرور اور اتنی خوبصورت چاندنی رات تھی دل کا رات تھا کہ تھوڑی سی اور واق کرے لیکن پھر اکدم سے بارش شروع ہو چکی تھی تو جی میں آپ سے چاہتی ہوں ملوں ہی نیو مانگ کے ساتھ ایک نیو لوگ کے ساتھ تب تک آپ نے میرا ساتھ نہیں باننا ہے اپنی طرح پیارے پیارے سی کومنٹس کرنے ہیں میری طرف سے خدا پامان چا چا بائی بائی